انشاءاللہ یہ جلوس نشان مبارک ایرانی گلی چھلے مبارک سے ہر سال اسی طرح عقیدت احترام کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ نکالا جائے گا یہ جلوس نشان مبارک ایرانی گلی خدیم چھلے مبارک کالی کمان روڈ پنجے شاہ حضر آباد سے ہاتھی پہ برامد ہوگا آج بروزہ ہفتہ اکیس اگس کو براہ پنجے شاہ ایت بار چوک مزید علیجہ کوٹلا مزید سے ہوتا ہوا چار منار جی ایرانی گلی چیمپنی سردار محل روڈ سے ہوتا ہوا چار منار تاریخی چار منار پہنچے گا مکردی جلوس نشان مبارک جہاں جہاں سے گزرے گا راستے میں گلزار ہوس جلوس اسیسیشن والوں نے بھی استقبال کرنے کے لئے اسٹیج بنایا ہے کچھ میران نرمنڈی کے نوجوان پنجے شاہ کے نوجوان اور مختلف شہریان حدر آباد جو عقیدت بند رکھتے ہیں حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ویسے تو سبھی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اسٹیج بنا کر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشان مبارک کا استقبال کر رہے ہیں اور میں ان سب کو مبارک بات دوں گا جنہوں نے پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرکزی جلوس میں شرکت کی اور نشان مبارک کو سیرہ پیش کیے آنٹین کرتے ہوئے اور پیس منٹین کرتے ہوئے جلوس نشان مبارک کو کامیاب اناخات کے لیے تعاون کیجئے پولیس اور آرگنیزرس کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سے یہ کام ہر مرتبہ ہر سال لے یہ ہماری دیری خواہش جملہ چالیس سال سے زیادہ کے عرصے سے ہاتھی پر ہی برامت ہو رہا ہے چالیس سال سے زیادہ عرصے سے سرکار کا نشان مبارک کوئی اس کا ٹائمنگ نہیں ہے کہ میں تو خیئر ایک اندازہ بول رہا ہوں لیکن اس سے بھی زیادہ عرصے سے سرکار کا نشان پاک ہاتھی پہ برامت ہو رہا ہے لیکن مختلف وجوہات کی بنیاد پر ایک مرتبہ ہاتھی پراہم نہیں کر سکی حکومت ایک مرتبہ ایسا کچھ ایسے وجوہات کی وجہ سے ایک آیت مرتبہ مس ہوا لیکن پھر دوسرے سال برابر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نشان پاک جلوس ہاتھی پہ ہی برامت ہوا یہ حضرت غوث آزم بلپر سوسائٹی کی جانب سے لائے جا رہا ہے